دوستو اس ویڈیو میں جان کر دوں گا آج بنجارن فلم کے بارے میں جہاں پہ 35 سال پہلے ہاں پہ سوٹنگ ہوئی تھی دیوگنت شٹار ریشی کپور صاحب کی فلم تھی اور اس میں کام کیا تھا کہیں دگر جیکٹور نے تو دوستو ویڈیو شروع نہیں پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چلو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور پرنٹس کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگتا ہے اور آپ کہاں سے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اوصلہ مل سکے اور آپ کے لئے ہمیں ویڈیو بناتے رہے ہیں پرنٹس دیکھ سکتے ہو یہ نگر پالی کا چاکسو ہے اور یہ مندر پڑتا ہے نگر پالی کا چاکسو کے اندر تو یہ مندر میں پہلے 35 سال پہلے سوٹنگ ہوئی تھی بنجارن فلم کی تو آپ کو یہ سین دیکھ کے کچھ یاد آیا ہوگا اگر نہیں یاد آیا تو ہم دکھائیں آپ کو کیسے یہاں پہ کون سے سین لیے گئے تھے وہ کس طرح کیمرہ لگا تھا کس طرح سے ایک ہاں کا کیمرہ لگا تھا پوری جانکاری دیں گے آپ کو تو گائج اس ویڈیو میں دکھا دیں آپ کو کہ ایک منٹ کا یہ سین تھا اس پوری فلم میں اس جگہ کا تو پلیز اگر آپ نے ابھی تک کمرے چلو کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تو دوست میں دکھاؤں گا کس طرح سے یہاں پہ پران صاحب نے یہاں پہ ٹھانکور بابا کا رول کیا تھا اس فلم کے اندر اور سین میں دکھایا گیا تھا پران صاحب یہاں پہ چھوٹا سا مندیر میں رہتے تھے چھوٹا سا گھر میں تو یہ آج بڑا بنا دیا گیا ہے بڑی چھتری بنا دی گئی یہاں پہ تو اس کے سامنے جسٹ ان کی کور بنای گئی تھی جس فلم میں ریسی کپور صاحب اور دوگنتی شٹار شری دیوی جو ایک سپائر اوچھو کہتا اس فلم میں مر گئی تھی تو اس کی کور تھی یہاں پہ تو پینٹس یہاں ایک کیمرہ لگا تھا سامنے کی اور اور بنزارن فلم کا یہ سین لیا گیا تھا جس میں سے ریسی کپور صاحب اور اس کے ڈائیور اترتے ہیں یہاں پہ اور وہ سیڈیو سے اندر جاتا ہے اوپر کی طرف تو گائیز وہاں پہ ان کو پران ساپ بیٹھے ملتے ہیں ایک کیمرہ نیچے لگا تھا اور یہ نیم کا پیٹ دیکھ رہے ہو سائیڈ میں ایک یہاں پہ لگا تھا یہاں سے پرنٹ کا سیم لیا گیا تھا ادھر سے جو میں نے آپ کو سروعات میں دکھایا تھا پیٹ پود ہوگا سین تو اس طرف پہلے پیٹ پودے نہیں تھے گائیز وہ پلکل ساپ میدان تھا آج یہ جگہ بدل چکی ہے بہت زیادہ بدل چکی ہے جگہ پہتیس ساہو آج تو دوستو اگر آپ نے فلم نہ ہی دیکھئے تو دیکھ کے بتائیے اگر آپ کو اس سین کیسا لگا دیتا اس فلم میں اور آج بھی ہے سین کوئی سایی ہے یہاں پہ کچھ چینجز ہوئے ہیں کچھ چینج ویسے کے ویسے یہاں بھی تو کچھ درمسالہ بنی ہوئی ہے یہ بھی بنی گی ہے اوپر کی درمسالہ وجہ نیچے کی ہے جو پہلے بھی تھی اور آج بھی ویسے کے ویسے یہ نیم کا پیٹ بھی تھا اس فلم میں تو آج بھی ہے ایک سین یہاں سے لیا گیا تھا اور ایک سینی یہاں سے لیے گئے تھا گائز سامنے دیکھ سکتے ہو آپ ایک سینی آکا تھا اور تین چار سین تھے ہیں آگے اور ایک سینی یہاں سے تھا اوپر سیڈیو پر زیادہ تھے سہمے کے تریسی کپور صاحب یہاں سے سیڈیو میں جس گانی کی آواز سنائی دیتی ہے تو اس طرف زاتا ہے اوپر کی اور دیکھ سکتے ہو گائز ویڈیو میں بلکل کلیر دکھائی دے رہا ہے اگر گائز آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کر ویڈیو کو لائک کریں اور اوپر دکھاؤں گا میں آپ کو جہاں پران صاحب بیٹھے تھے جو ٹھاکور بابا کا رول کیا تھا انہوں نے اس فلم کے اندر اس فلم میں بہت سارے ایکٹر تھے کچھ ایکٹر ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ یہاں پہ گئے تھے لوکیشن دیکھنے کے لیے گائز ہمیں پتا تھا کہ یہاں پہ پہلے سوٹنگ ہوئی چکی ہے اور ہم نے پہلے اس کا بھی ایک ویڈیو ڈال رکھا ہے ہمارے چینل کے اوپر یہاں پہ بنزارن فلم کی سوٹنگ ہوئی تھی جس کا ڈائریکشن کیا تھا ہرمیس ملو ترانے اور اس کے فلم کے پروڈیسر تھے اوپرکاس مطل صاحب اور رام سنگھ جی فلم میں کام کیا تھا ریشی کپور صاحب شریدیوی پران صاحب کلبوسن خربندہ رجا مراد گلسن گروبر جو ریشی کپور شریدیوی اور پران صاحب اس دنیا میں نہیں رہے مجھے دیا تھا لکشمی گاند پیارے لال جی نے اس فلم کی ریلیج ڈیٹ ہے آٹھ نومبر گنیس سو اکران میں بتا دو آپ کو یہ فلم ان دی باسا میں ریلیج کی گئی تھی تو گائج اب میں وہ سین دکھاؤں گا آپ کو جہاں جہاں سے ان کا بولیا تھا تو گائج اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر کے جانا اور یہ پہلے یہ جائمات عدی اس پہ نہیں تھا لکھا ہوا یہ ریلنگ بغیرہ نہیں تھی یہاں پہ جو بعد میں لگائے گئی تھی گائج یہ آتریوں کے لیے تینکیو موسیقی